خداوند کے زندہ اور بابرکت نامے آپ سب کی سلامتی ہو گاؤسپل فور پی کے چینل پر آپ سب کو ویلکم ہم کچھ اس طرح خدمت کر رہے ہیں سب سے پہلے تو پچھلے سال جو ہم نے خدمت کی ہے وہ خداوند یہ سمسی کے کلام کو مختلف گہوں میں مختلف علاقوں میں شہروں میں دودھ راز گلی کچوں میں ہم نے خدا کے کلام کو سکھایا اور ہم مختلف علاقوں میں موویز کے ذریعے خدا کے کلام کو سکھاتے رہے ہیں جو بھی ہمیں انوائٹ کرتا تھا جسٹ ایک کال پہ ہم علاقے میں جاتے تھے پاسٹر صاحب سے ان کے مقامی رہنما سے ایلڈر سے پاسٹر سے ہم راتہ کرتے تھے اور اس مووی کو کے لیے ٹائم لیتے تھے اور اس علاقے میں ہم مووی دکھا کے آتے تھے اس کے لیے ہم کوئی بھی کسی قسم کا کوئی چارجز نہیں لیتے تھے کوئی ہمارا پیٹرول کا خرچہ نہیں تھا نہ ہی ہم کوئی حدیعے کی ڈیمانڈ رکھتے تھے بلکہ جو بھی اگر کوئی خوشی سے ہمیں دیتا تھا تو وہ ہم قبول کرتے تھے ادروائز ہم کسی سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جس علاقے میں ہم جاتے تھے وہاں کے بچوں سے اور سنڈی سکول کی ٹیچرز کے ساتھ بھی ہم میٹنگ کرتے تھے اور سنڈی سکول کا ہم وزٹ کرتے تھے سنڈی سکول کی ٹیچرز کو ہم انکرج کرتے تھے کہ بچوں کو بائبل میمورائزیشن کے لیے انکرج کریں انکرج کریں ان کو بائبل میمورائز کروائیں خداوند کا کلام کو حفظ کروائیں اور اس کے لیے ہم مختلف سکول میں جا کے سنڈی سکولوں میں جا کے ہم بچوں کو چھوٹے چھوٹے پرائز کے ذریعے چھوٹے چھوٹے گفت کے ذریعے ہم ان کی حوصلہ فزائی کرتے تھے اور متیرسول کی انجیل اس کا چوبیس اور پچیس باپ سے ہم نے شروع کیا تھا چوبیس اور پچیس باپ کو یاد رکھنے کی غرض سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح چوبیس اور پچیس کو ہم کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خداوند یسنسی کی فرسٹ کمینگ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اسی طرح متیرسول کی انجیل اس کا چوبیس اور پچیس باپ جو کہ خداوند یسنسی کی سیکنڈ کمینگ کے بارے میں ہے دوسری آمد کے بارے میں ہے اس کو یہ سنسی کی دوسری کمنگ کے بارے میں ہم چوبیس اور پچیس باب میں سیکھتے ہیں اور جب ہم دوسری آمد کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چوبیس اور پچیس باب میں بیان ہے اور ہمارے تمام اس ہی بچوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو بہن بھائیوں کو یہ سنسی کی دوسری آمد کے بارے میں ضرور لازمی طور پر جاننے کی ضرورت ہے اور سیکھنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم گمرا نہ ہو جائیں اور اس کے میموریزیشن کے کڑیے پروسیس اور مووی دکھانے کا ہمارا یہ ساری خدمت لوگ ڈون کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے آپ دعاوں میں یاد رکھیں کہ ہم جلد جلد اس خدمت کو پھر تبارہ شروع کریں جیسے ہی لوگ ڈون ختم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہماری یہ خدمت بھی ہے کہ ہم بچوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو بھائیوں کو ہم کی بورڈ یا ہارمونیم بھی سکھاتے ہیں گو کہ میں خود تو بہت اچھا گانے والا نہیں ہوں لیکن خداوند کے فضل سے بچوں کو کی بورڈ یا ہارمونیم اتنا سکھانے کے قابل ہوں کہ آپ لوگ یا بچے کی بورڈ جب سیکھیں گے ہارمون سیکھیں گے تو وہ خود سے گیت زبور اپنی مرضی کے نکال سکتے جو انہیں پسند ہو وہ نکال سکتے ہیں آپ اس قابل ہو جائیں گے اور آپ جتنی منت کریں گے خود سے ہی منت کریں گے تو آپ اور زیادہ اس میں نکار آئے گا کیونکہ میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ ریاض کروں لیکن آپ ابھی بچے ہیں تو مجھے مید ہے کہ آپ کے پاس کافی ٹائم ہے تو آپ بجائے اس کے کہ گیمز میں یا کھیل کود میں اپنا ٹائم کو صرف کریں وہ بھی سب ٹھیک ہے وہ زنگے کے حصہ کرنا چاہیے لیکن آپ نے زیادہ وقت اپنی سٹڈیز کو اپنے کلام کو میموریزیشن کو حفظ کلام کو اور میوزک سیکھنے پر تا کہ آپ خداوند کی پرستش روح اور سچائی کے ساتھ کر سکیں اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ایک بک ہے جو بچے یہ بک آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلی کلاس کی کتاب ہے اردو کی کتاب ہے یہ پچاس یا ساٹھ رپیم میں آویلبل ہے مارکٹ میں کسی بھی آپ بک سٹور سے لے سکتے ہیں اور یہ کتاب جو ہمارے بیٹے بیٹیاں بہن بھائی جو پڑھ نہیں سکے اپنی زنگی میں اور اب خواہش کرتے ہیں کلام پاک کو پڑھنے کی خواہش کرتے ہیں کہ ہم کلام پاک کو پڑھ سکیں ان کے لئے یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ کلام پاک کو اب پڑھ سکتے ہیں ان کے لئے یہ خوش خبری ہے وہ کلام پاک کو تین مہینے کے اندر پڑھ سکتے ہیں ان کی بھی ہم نے یوٹیوب پر ہی ایک اسی چینل پر آپ کو لیسن دیے جائیں گے اور جو آپ کو لیسن دیا جائے گا اس کی پریکٹس کریں اس کو یاد کریں اور خدا ان کے فضل سے آپ ویدن تھری منتیس قابل ہو جائیں گے کہ آپ خدا کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں دوسروں کو سنا سکتے ہیں اپنی فیملی میں سنا سکتے ہیں اور خدا اند کی مرضی اپنی زنگی میں پوری کر سکتے ہیں خدا اند آپ کو برکتے اور ہمارے لیے ہمارے اس چینل کے لیے ہماری ساری خدمت کے لیے دعا کریں دعاوں میں یاد رکھیں ہم بھی آپ سب کے لیے جو بھی ہمارے ناظرین ہیں ہمارے فولورز ہیں چینل کو دیکھتے ہیں اور ان کے لیے ان کو دعاوں میں اپنی یاد رکھیں گے اور جو نہیں بھی دیکھتے ان کے لیے بھی ہم تمام روح انسان کے لیے روح زمین کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا اند سب پر اپنا چہرہ جلوہ گرف فرمائے اپنا نور چمکائے اور اپنے بھید مقاشفات آشکار فرمائے تاکہ ہم اس کی مرضی اس زمین پر پوری کرسکے خدا بند آپ کو برکت دے گوڈ بلیس یو آمین